فلی زہر میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کتنا قیمتی دن ہے اب آئیے تشکیر کا اتیسا رکھیں دے گئے اتنی بات تو آپ کے گوشت گزار ہو چکی ہے آپ کی سماکوں کے حوالے ہو چکی ہے کہ ربی روگل بڑا قیمتی دن ہے اب ایک جملہ اچانک نازل ہو گیا ہے اور اس بیش قیمت اور اس روحانی ماحول میں اس روحانی سنٹرز ہمیں آپ کے حوالے کر رہو اور دور و دراز جہاں لوگ سنوائے ہیں بارہ ربی روگل اپنی جگہ پر یومِ آشورہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے دونوں کی اپنی ایک اہمینہ تھا بارہ ربی روگل یومِ آشورہ کی طرح نہیں یومِ آشورہ بارہ ربی روگل کی طرح نہیں گویا نبی کو دیکھیں کتنے لوگ کیش کرتے ہیں جملے کو گویا اپنے حبیب کو اللہ نے بارہ ربی روگل میں پائدہ فرما کر مکہ کا دودھا بنا کر آمینہ کا بیٹا بنا کر زمین اللہ اکسم و بہادر بلد کی تنویر بنا کر اپنے رحمتوں کی تبلیغ بنا کر جب اللہ نے بارہ ربی روگل کو اپنے پیارے حبیب کو بھیجا تو یہ اشارہ بھی دے دیا اشارہ بھی دے دیا کہ اے میرے بندوں یومِ آشورہ تو بہت قیمتی ہے بے مثال ہے مہجلس ہے مگر میرے محبوب کو یومِ آشورہ میں پائدہ نہ کر کے بارہ ربی روگل میں پائدہ کر کے یہ اشارہ دیا ہے کہ ڈیٹھ لو بارہ ربی روگل یومِ آشورہ سے عظیم ہے قابلِ قدر ہے اور اس کی جو سائنٹیفک اور جو اقلی وجہ ہے وہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں اقلی وجہ یہ ہے کہ بارہ ربی روگل اور یومِ آشورہ کے فرق یہ اقلی وجہ ہے کہ یومِ آشورہ میں وہ آئے وہ آئے جو مصطفیٰ جانِ رحمت کے رحمت و انوار کے امین تھے کوئی نبی کے کرم سے ان کے فیض سے خلق لے کے آیا کوئی زباہ رسار کا پیکر بن کے آیا کوئی جود و سخا کا ممبا بن کے آیا مگر بارہ ربی روگل کو کو آیا ہے کہ اگر وہ نہ آتا تو کسی کو خلق بھی نہ ملتا کسی کو خلق بھی نہ ملتا کسی کو جاہو جلال نہ ملتا کسی کو فضل و کمال نہ ملتا حدیثِ قدسی بیان کر رہی ہے اے حبیب لولاک لما خلق تُو لفلاک اگر تمہیں بیدہ نہ کرنا ہوتا تو نہ میں زمین بناتا نہ آزمان بناتا نہ فرش کا پیچھونا پیچھاتا نہ آرش کا شامیانہ لگا اب خوشی مرانے کا اپنا اپنا ایک طریقہ ہے ابھی اس سے پیشتر آپ نے بڑا بلگولا انگیز مفصل مکمل اور پورا محقق خطاب سنو ایسا لگ رہا تھا جیسے چھوٹے سے کاغر میں پورا ساغر اتارتا لیکن ایک بات میں نے ذہن میں اچھانک آگئی میں آپ کے گوش گزار کرتا چلوں اللہ کا فضل سب کچھ ہے دنیا بنائی جبی اللہ کا فضل ہے کی نہیں فضل زمین اللہ کا فضل آسمان اللہ کا فضل ہم جو ساس لیتے ہیں ہر سیکن میں اللہ ہمیں زندگی عطا کرتا ایک سیکنڈ کے لیے اگر سانس لینا رکھ جائے تو حالت خراب ہو جائے پتہ صلح ہوایں بھی اللہ کا فضل فضائیں اللہ کا فضل زمین و آسمان کی تمام نعمت ہے اللہ کا فضل وجی تیبل نون وجی تیبل سب اللہ کا فضل تو کیا لیے سارے فضل پہ ہم خوشی منائیں شکر مرانا تو ممکن ہے کہ بس الحمدللہ 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 مگر اگر ہم نے خوشی منانا شروع کر دیا تو ساری زندگی صرف خوشی منانے میں گذرے گا صبح خوشی مناؤ شام خوشی مناؤ رات خوشی مناؤ سو گے کب کیونکہ حبہ خوشی منانا ہے اللہ کا فضل تمہاری نیم بھی ہے تم نیم پر سرمون آسل کر رہے یا خوشی مناؤ کے تو وہ ہے کونسا فضل اللہ توجہ چاہمو وہ فضل اللہ ہے کونسا کی جس پر خوشی مناؤ تو سب کی خوشی ہو جائے وہ کونسا فضل اللہ ہے اللہ کا وہ بے نظیر بے مثال فضل اور احسان کونسا کہ صرف اس پر خوشی مناؤ تو زمین بھی مطمئی آسمان بھی مطمئی سورج کی روشنی بھی مطمئی چاند کی چاندری کو بھیج منا ستاروں کی قندیلوں کو بھیج منا آفشار کے نغموں کو بھیج منا زمین کی وساطوں کو بھیج منا آسمان کی برندی کو بھیج منا تو قرآن کی اسی آیت کے دوسرے ٹکڑے میں رہنمائی کی اور وہ کیا وہ بھی رحمتی ہے دب جو چاہوں گا بڑی تھوڑی سی اکیڈیمک بات ہے لیکن اللہ کہے سب کے ہر صحت من دماغ کے حوالے ہو جائے وہ فضل اللہ کو ہے مگر ساتھ میں رحمت اللہ بھی ہے آباؤٹ ڈھونڈو قرآن تو وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِيَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا کبیرہ کہہ کے اشارہ دے رہا ہے قرآن تو وَمَا اَرْسَلَّا کا اِلَّا رَحْمَتَ اللِّ الْمِنِ کہہ کے اپنی بات کہہ رہا ہے مگر عقل کیا کہتی ہے عقل کے ترازو میں جب فضل اللہ اور رحمت اللہ دونوں کو رکھا تو آواز آئی علیہ السی کو ملا دو یعنی فضل اللہ بچوں چاہوں گا رحمت اللہ دونوں کو ملا دو ہوگا کیا عشق نے جواب دیا کہ فضل اللہ رحمت اللہ ملا دوتا محمد الرسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی وہ اللہ کا فضل بھی ہے ان کی رحمت اللہ سبحان اللہ یعنی حیدری یعنی یعنی حسیٰ یعنی حسیٰ بات میں اپنی تقریباً ختم کر چکا ہوں بس ایک فائنل بات ایک منٹ کے اندر صرف ایک منٹ کے اندر میں اپنی بات کو ختم کر جو رفضت ہو رہا ہوں یہ سر کہایا آتا ہے یہ جلوس وغیرہ جو ہم نکالتے ہیں حالکہ اس کے بہت سارے حوالے جات احادیشہ نبویریا شریفہ میں موجود ہیں کبھی کسی کو موقع رہا تو آ کر کے بلواسطہ یا بلاواسطہ پوچھ سکتا ہے مگر دیکھ ایک ایجامپل میں دے دوں شرکار اپنی ظاہری حیات سے روپوش ہم انہوں سے روپوش ہوتے ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں مگر ہم انہیں نہیں دیتے جناب سدیقی اکبر کی خلافت مجیدہ کا نوانہ آتا ہے ایک کے بعد ایک فتنے نمودار ہونے لگتے ہیں سب سے بڑا فتنہ تو میرے دوستو مسائلما قذاب کا تھا ایسا قذاب کی تاریخ میں ایسا قذاب بننے سے پڑھ لے ہر قذاب سوچے گا کہ کیا قذابیت کی انتہا یہاں تک ارے کوئی کچھ بننے کا دعویٰ کرتا ہے یہ تو اتنا چھوٹا تھا جس نے نبی بننے کا ناوہ تاریخ گواہ احادیث کی اور آپ پلٹ پلٹ کے دیکھو مسائلما نے سارے مکہ اور مدینہ کی جتنے بڑے 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 رہے تھے جتنے بڑے بڑے لوگ تھے سب کو جمع کر کے ایک جنگ کا ماہول بنایا جنگ کے لیے فیضہ قائم ہو گئی مسلمان محدود ہیں مختصر ہیں کرے تو کیا گئے جناب خالق بن ولی سیخ اللہ المسرور کے ہاتھ میں نیام ہے تلواز ہے باگ جوڑ چاروں طرف سے پھر گئے دائیں طرف دیکھا تو ادھر بھی کفر ہی کفر بائیں طرف کفر کی نمائندگی سامنے کفر کی نمائندگی پیچھے کفر کی نمائندگی اب کس کی پناہ ہمیں جائے تو یاد رکھو ایمان کا تقاضی تو یہ ہے کہ سیدھے اللہ سے مدل مانگو سیدھے کہہ دو اے اللہ اے الائے قلبت الحق کے لیے ہم نے اتنی ہاتھوں میں مشالیں اٹھائی ہیں یہ مشالیں توحید بھی ہے نبوت بھی ہے مگر اے مالک تو اس کی حفاظت کر عزیزانی ملت جناب خالد نے ایسا نہیں کیا حضرت خالد بن ولید نے ایسا نہیں کہا کہ یہ اللہ کرم کر وہ جانتے ہیں کہ آج توحید کو خطرہ نہیں ہے دیکھیں کتنے لوگ کیش کرتے ہیں آج توحید کو خطرہ نہیں ہے آج میرے نبی کی شانِ رسالت کو خطرہ آج مصطفیٰ کی شانِ نبوت تو خطرہ آج اس مطین ناموس محمدی کو خطرہ اس لیے خدا سے تو مانگنا ہی ہے مگر آج دارت نبی سے مانگو یہ ماما کی بادیاں گوا ہیں آج تمام جبال پہار اس منظر کو دیکھ رہے ہیں ہورے جنت سے اس منظر کو دیکھ رہی ہیں اور خالد کی شجارت کی بلائیں لیتے لیتے کہہ رہی ہیں آج خالد کچھ مانگو آج موقع ہے اپنے حبیب سے مانگو تو جناب خالد نے یا اللہ یا اللہ نہیں کہا بلکہ کہا یا محمدہ سبحان اللہ یا محمدہ آج محمد ہماری مدد کیجئے سبحان اللہ جلوس نکال کر یا محمدہ کہہ کر جناب خالد نے یہ فیصلہ کر دیا کیا اے شمائن نبوت کے پروانوں آج مصطفی جانے رحمت کے چھانے ساروں بک پڑے تو میدان جنگ میں مشل اٹھانا کبھی بک پڑے تو شانتی امن کے نام پر بھمینگن کی گلیوں میں مشل نکالا کبھی پڑے تو ایمبیسٹر آف پریز کی آمد پر سکون کا پیغام لینے کے لئے مشل اٹھانا کیونکہ یہ مشل اٹھانا بھی جناب خالد کی سنت کریمہ ہے اس لئے میرے دوستو بہت قابل مبارک بات ہیں سبی لوگ جو اپنے غلامانہ ہاتھوں میں مصطفی جانے رحمت کی میلات کی مشلیں اٹھا کر برمینگن کی بادیوں کو میں دھومنگے اور یہ پیغام دیں گے کہ اے نبی ہم صرف اس لئے آپ کی میلات منا رہے ہیں کہ آپ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے اگر ہم اشرف ہوں تو تو ہی سب کچھ ہے جو کچھ کہا تو ترہ خسن ہو گیا محدود و آخر دعوان الحمدلہ